ایسا نیچرل نیوٹرسوٹیکل ہے جو کہ نہ آپ کے صرف بیلی فیٹ کو کم کرنے میں ہیلپول ہوتا ہے بلکہ جو آپ کا سٹک ویٹ ہوتا ہے اسلام علیکم ایسے بیلی فیٹ کو کم کرنے میں ہیلپول ہوتا ہے ایم کلینکل ڈائیٹیشن سروش رہا ہوں تو آج کی ویڈیو میری خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو اپنا بیلی فیٹ سے تنگ ہے یا جن کا سالہ سال سے وزن بلکل سٹک ہوا گیا یا جنہوں نے بہت زیادہ ڈائیٹنگ کیا اور اس کے بعد ان کا وزن گر نہیں رہا کم نہیں ہو رہا آج میں آپ کو ایک ایسی نیچرل ریمیڈی بتاؤں گی جسے آپ کا یا تو سٹک ویٹ ہے یا آپ کا بیلی فیٹ ہے وہ دنوں میں کم ہونا شروع ہو جائے گا تو سینمون جسے ہم دارچینی بھی کہتے ہیں ایک ایسا نیچرل نیوٹرسوٹیکل ہے جو کہ نہ آپ کی صرف بیلی فیٹ کو کم کرنے میں ہیلپول ہوتا ہے بلکہ جو آپ کا سٹک ویٹ ہوتا ہے اس کو بھی ریڈیوز کرنے میں بہت ہیلپول ہے اچھا اب آپ نے اس کا استعمال کیس طرح سے کرنا ہے آپ نے پورے دن میں یا تو آپ کعوی کی صورت میں لے لیں کعوی کی صورت میں بھی اس طرح سے ہے کہ آپ نے اس کو پانی میں ساتھ نہیں اوبالنا آپ نے ایک کپ پانی میں ایک انچ دارچینی کا ٹکڑا لینا ہے ایک انچ سے زیادہ نہیں لینا پورے دن میں آپ نے پانی کو اوبال لینا ہے پھر پانی جب اوبل جائے تو آپ نے دارچینی کا ٹکڑا اس میں ڈال دینا ہے جب پانی نیم گرم ہو جائے تو آپ اس کا وہ کہوہ کتنے سکتے ہیں کچھ لوگوں کو ایشو ہوتا ہے کعوی پینے سے یا ان کو گرم لگتے ہیں وہ چیزیں تو ان کے لئے یہ کہ وہ جو دارچینی کا ایک انچ کا ٹکڑا ہے وہ رات کو پانی میں بھیدھو کے رکھ دیں اور صبح دارچینی کا ٹکڑے کو نکال دیں اور اس پانی کا استعمال کریں یا پھر آپ اس کو اس طرح بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ آپ پاودر فارم میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں آپ نے سیلیڈ پر اس کو سپرنکل کر لیے یا آپ اپنے کسی ڈیزرٹ میں بھیسے تو ویٹ لاؤس میں آپ کو ڈیزرٹ نہیں ہوتا لیکن چلے وانسی نا ویڈے سے آپ کوئی ڈیزرٹ لے لیتے ہیں تو آپ اس کے اوپر اس کو سپرنکل کر لیے اچھا اب سینمن کیس طرح سے ہیلپفول ہے ہماری ویٹ لاؤس میں سینمن بسیکلی کیا کرتے ہیں کہ یہ آپ کی انسولین ریزسٹنس پر کام کرتا ہے جب آپ کی باڈی میں انسولین ریزسٹنس ہو جاتی ہے تو آپ کا ویٹ سٹاک ہو جاتا ہے تو سینمن اس چیز میں ہلپ آؤٹ کرتا ہے تو پھر آپ کا ایونچولی بیٹ لاؤس ہونا شروع دیتا ہے سینمن بسیوز کے لیے بہت زیادہ ہلپفول ہے سینمن بلڈ شوکر لیول کو کنٹرول کرتا ہے جو لوگ ڈائبیٹک ہیں ان کے لیے بہت زیادہ ہلپفول ہے یا جو ہارٹ کے پیشنٹ ہیں ان کے لیے بہت زیادہ ہلپفول ہے اس کے لیے اس میں کچھ ایسی انٹی بیکٹیری اور انٹی فنگل پرپرٹیز ہوتی ہیں جو آپ کو انٹیکشن سے بچاتی ہے اس کے لیے اس میں انٹی 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 پرپرٹیز ہیں جو آپ کی جسم میں سوزشواروں سے آپ کو بچاتی ہے جو بہت سی بیماریوں پھر بائس بھی بنتی ہے اس طرح سے دارچینی آپ کے لیے بہت زیادہ ہلپفول ہے نہ صرف آپ کا ویٹ لاؤس میں ہلپ کراتی ہے بلکہ جو لوگ ڈائبیٹک ہیں جن کو ہارٹ کا ایشو ہے یا جن کا سٹمک اپ سیٹ ہو جاتا ہے ان لوگوں کے لیے بھی یہ بہت زیادہ ہلپفول ہے لیکن ای بود رکمنڈ کہ آپ اس کو پہلے 20 سے 25 دن استعمال کریں ایک کپ سے زیادہ آپ نے استعمال نہیں کرنی اور سنمون ایک انٹ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اس کے بعد آپ لوگ بریک لینے اس میں اور پھر اس کو دوبارہ سے استعمال کرنا شروع کرنے ہوتپولی آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہلپفول رہی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز گیو ایک تھامز اپ شکریہ شکریہ